موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں مہام ذرا ناظرین اس وقت میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے والی ہوں جس نے اپنی زندگی کی کافی سال جو ہیں وہ پاکستان آرمی کو دیئے جو کہ کیپٹن رہ چکے ہیں پاکستان آرمی میں اور انہوں نے ایک لکجری لائف اسٹائل گزارا ہے جو ایک لکجری لائف اسٹائل ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا کافی عرصہ انہوں نے سمجھ لیں کہ غربت نہیں دیکھی برے حالات نہیں دیکھے ایک اچھا لائف اسٹائل گزارا لیکن آج وہ کن حالات میں ہیں اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور کیا وجوہات بنی ایسی جس کی وجہ سے ان کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آج ایک ادارے میں جہاں پہ نشے کے مریضوں کا اور دماغی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے آج وہاں پر داخل ہے ان کے اس وقت بھی ایک موٹی پینشن آتی ہے لیکن یہ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے اس طرح کہ انہوں نے اپنی پوری لائف گزاری ہے تو آئیے اپنی ملاقات کرواتے ہیں کیاپٹن سے سر یہ بتائیں کہ آپ نے آرمی کب جوائن کریں میں نے آرمی 1978 میں جوائن کی تھی اس کے بعد دیو ٹو میں نے آپ کو بتائیا پرموشن کی وجہ سے کرنل صاحب ہمارے خلاف ہو گئے مجھے نکالا گیا اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 93 میں مجھے آؤٹ کیا گیا دیو ٹو کرنل رینک جو کہ میرے اپوزٹ تھے انہوں نے میرے خلافے کافی بڑی دنیا بنائی اور ان پینشن اتنی نہیں تھی جنیا آپ فرما رہی ہیں پینشن کافی کم تھی مگر ایون دن پھر بھی گورنی سائٹ سے فیور تھا کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور پرام دیٹ کٹیگری ایک دم سے گھر والے نہیں تھے دوست بھی نہیں تھے تو میں پرام ہائر اسٹیٹ پرام ہائر سوسائیٹی اور میڈل کلاس بسائیڈ دی میلونرز اور چودری سہیبان زمیدار جو ہیں ہمارے بڑے انڈورسٹر بہت ہی نیچے مزدور لیول کی لائف ہوتی ہے اور مزدور لیول آپ کو پتہ ہے بہت وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ رزق ہے روزی ہے نہیں ہے خانہ ہے نہیں ہے پانی ہے نہیں ہے رہائش ہے نہیں ہے اور اس میں انسان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ اس طرح کلیم کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف دو سال کی کہانی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو اچھے سے اچھا اتنے سال رہے آپ آرمی میں میں تو بائیس سال رہا ہوں بائیس سال آپ نے آرمی میں گزاری اس کے بعد سے آپ ٹوٹ آزون ٹوئنٹی ٹھری ہیں اس وقت سے ابھی تک میں کافی لوگ اپسٹی میں میں نے جوائن رکھا اپنے آپ کو مگر پھر بھی میری ٹریننگ مجھے کام آئے بڑے سینئر کی باتیں مجھے کام آئے کوئی سینئر مجھے مل جاتے سے جو میری مدد کرتے رہے اور میں لیفٹ رائٹ نیچے سے اٹھا کے اب جیسے میں آپ بتاؤں جیسے میں اب پھتپات بیٹھا واہوں تین دن ہو گئے ہیں گاڑیاں گزار رہی ہیں عام پبلک کی طرح مانگ نہیں رہا یعنی کہ بیٹھ گئوں خاموشی سے آکے کہ بھئی اب میں کیا کوئی مل بھی نہیں رہا ہے گھر بھی نہیں مل رہا اور دوست بھی نہیں مل رہا کراچی ہے ایک دم سے تنا بھر گیا ہے پہلے تو اتنا آبازیں نہیں تو اسی اس میں کوئی مہینے دو مہینے کے بعد وہاں پہ کوئی مجھے کہہ دیتا ہے کہ بھی آپ پرانی جگہ پہ چھلے جائیں اس تحرکے کی باتیں لائف یہاں پر کتنے عرصے سے میں یہاں پہ پانچ سال پانچ سال سے یہ تو میری مدر آگئی نا انہوں نے یہاں پہ آکے داخل کر دیا کیونکہ پھر میں بھی کچھ تھکانے ہیں کچھ ڈپریشن ہیں کچھ کمزوری تھی مجھے پھر دوگ صاحب نے پھر مجھے بھی کمپلیکٹ کی کے اور طاقت کی گولیاں دیتے رہے کہ بھئی یہ کسی طریقے سے ہے میں بیٹا بھی میرا میں بعد میں ملا آنے سے پہلے میں ملکے ہیں اور ابھی تک یہی ہے کہ میں جو حبلس ہوں آپ کے سامنے ہوں بٹا میرا کیس چل رہا ہے مدد تو اسے کوئی نہیں کرتا صرف گوڈ کے علاوہ اور ان پیریٹ میں آپ حقین کریں ریسپیکٹیک لیڈی آپ حقین کریں مجھے ایسے ایسے گوڈ ایسے وظیفے ملے ہیں اور ایسے ایسی مدد ملی اگر انسان سچائی سے اس مشکل حالات میں بھی اگر اپنی حمت ایک نہ ہارے تو دشمن چاہے کیسے بھی ہو دو سال کیا تین سال میں مر جائے بھوک سے یا پانی سے نہ ملنے سے میں نے تیرے سال کھانا نہیں کھایا دولہ سال میں نے کھانا نہیں کھایا ادھر کراچی میں آپ حقین کریں مگر مجھے کچھ نہیں ہوا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہوتا تھا کہ مگر پھر بھی کافی کمجورییں تھی یہاں پہ میں آیا دوگ صاحب نے میری مدد کی میری ویٹامین تھی ابھی بھی میں ویٹامین لے سکون تو پہلے تھا ابھی اور تھوڑا ہو جاتا ہے اصل میں رہائش کا کچھ پرابلم تھا کچھ جگہ ایسی ہے کہ میرا جو بغاوتیں ہماری خوج میں ہوئی نہیں ہیں اسی ویسے ایڈرسز نہیں ہیں تو ہمارے سینئرز نے کہا کہ بھئی ہماری مدر کو بتایا یہ بھی اس نے بھی کہا ہے کرنر صاحب نے اس کے بھی لوگ ہیں کافی برگیڈیرز ہیں ڈرڈرز آر موونگ ہیر آپ کو کہے چلے گئے آپ نے داخل کو کر دیا مگر اس کو ابھی آپ داخل رہنے دیں کیونکہ کیس ہم آگے تک اس کو فائنڈ تھا اس کے بعد میرا شوق یہ ہی ہے کہ گوڈز کی میں خدمت کروں انسان کے میں کام آس ہمارے رائٹس کے دیے میں جو میں نے سیکھا میں اپنے جونئرز جو میرے ہمین بینگ ہیں جو میرے بردرز ہیں جو میرے سسٹر ہیں بردرز خاص پر سپیشل بار گھوم رہے ہوتے کسی بھی حالات میں نوجوان کی کمی ہے ہمارے ملک میں کام آس ہوں جیسے کہ آپ لوگ یا دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے سائنس ایک اچھا سبجیکٹ ہے آپ آوازوں کی تھائی تھائی لینڈ برلن اٹلی کیا چیز ہیں چہرہ اور ہرک نرم پٹھے جسوں والے آوازیں پیدا کر رہے ہیں لائن ٹیلی فون کی ہیں زمین کی پیدا زمین بہت برا گوڑ ہے اللہ کے بعد زمین ہے زمین ہی اللہ ہے تو اللہ کے کئی روپ ہیں اللہ ایک مل جاتا ہے اس کے بعد اللہ کی تعداد زیادہ بڑھتی جاتا ہے مسلم میں مسلم بھی تھا اس کے بعد مسلم سے میں کرسین ہمارے صاحب تھے کرسین میں بیٹھنا نبیوں کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے بھی نبی ہیں ہمارے ان کو بھی اور جو گزرے نبی ہیں وہ زیادہ پاور میں گزرے اور ان کے پاس زیادہ جو آد تھی زیادہ ان کے پاس طاقتیں تھی خدا ہی طاقتیں زیادہ تھی جس کا لوگ یقین نہیں کرتے مگر نوجوان نسل کائنس پڑے اپنے سینئر کرے اور کوپریشن سے اپنی رزق اور روزی کمانے کی جو نیک حیالات کے ساتھ اس کا ڈال دیتے ہیں آپ پر چلتا ہے تھوڑا سا سرف لیں اپنے ماتھے پر لگا لیں ساری ٹیلی فون لائن جتنی بھی گدالی ہوں گی وہ آٹ جائیں گی بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیلی فون ایکشین میں کسی ڈی یا سپری رینٹ یا کسی سینئر سپروائزر کے پاس آپ جائیں اس سے بات کریں تو یہ ٹیلی فون لائن سے نکال 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 اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ سپری کامیابی حاصل کر سکتے ویسے بھی اپنی سوچ ہے خیال ہے اس کو آپ مضبور ترکھیں کونفیڈنٹ رہیں یعنی اس کو کچھا خیال نہ رکھیں کچھا خیال نہ رکھیں کہ یہ ایسے ایسے ہے اپنا جو ایک مصمم ارادہ ہے اس کو آپ لے کے چلیں باقی ماشاء اللہ اچھے ہیں تابدار ہیں حیمت والے لڑکے اور حیمت سے چلیں خدا بیتر کرنے والا بڑے سینئر لگیں گی گوڈ is there